کون کمبخت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے میں نے تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکتا اور ایسی جگہ سے اٹھ کر جانے کی طاقت نہیں ہے نا تب ہی تو یہاں پڑا رہتا ہے سوارا قراندی سے کیا تعلق ہے وہی جو ایک سپاہی کا انقلاب سے ہوتا ہے مانتا ہوں میں مجرم ہوں لیکن آپ کا مجرم نہیں مجرم ہوں میں اپنی ماتربھومی کا اس دیش کی سرزمین کا مجرم ہوں جس کا ذرہ ذرہ میرے زمین کو للکارتا ہے کہتا ہے جتکار ہے تم پر سانگا جتکار ہے تم اب تک بھی دیشی بھیڑیوں کو اس دیش سے باہر نہیں نکال سکے اب تک اپنے مہراج کی موت کا بدلہ نہیں لے سکے ان بچوں کی موت کا بدلہ نہیں لے سکے جنہوں نے اپنی ماں کی کوک میں ہی دن توڑ دیا جی ہاں اس بلند آواز کے دھنی یواؤں کے دلوں میں اپنے پرسنسکوں کے دلوں میں راج کرنے والے ابنیتہ دلیب کمار کا 98 سال کی عمر میں نیدن ممبئی کے ہندو جاہفتال میں لے آخری سانس جی ہاں بتا دیں آپ کو دیکھ کر جب ابنیتہ دلیب کمار کا نیدن ہو گیا دلیب کمار نے بدوار کو ہندو جاہفتال میں آخری سانس لی تھی جو ان کو انہیں سانس لینے میں سمجھا ہوئی تھی جس کے بعد انہیں ممبئی کے ہندو جاہفتال میں بھرتی کرائے گیا وہ آئی سیو میڈ میڈ تھے ان کی پتنی سائرہ 92 لگاتار فینس کے ساتھ دلیب کمار کا ہیلتھ اپ ڈیٹ سیر کر رہی تھی ایک دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب دلیب کمار کی حالت میں صدار ہے اور جلد ہی انہیں آفستال میں چھتی مل جائے گی سائرہ نے کہا تھا کہ یہ دلیب کمار صاحب کی حالت اب ٹھیک ہے وہ فیلال آئی سیو میں ہیں ہم انہیں گھر لے جانا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے اپروول کا انجزار کر رہے ہیں انہیں اپنے فینس کی تارکناؤں کی ضرورت ہے وہ جلد واپس آئیں گے دلیب کمار کے نیزن سے فلم انڈسٹری میں سوک میں ڈوبی ہے کئی فلمی ستاریں اپنے سوسل میڈیا کے جگہ دلیب کمار کو سردھانجلی دے رہے ہیں یہ دوسری بار ہے جب دلیب کمار جون کے مہینے میں سانس لینے کے دکت کے وجہ سے افتال میں برتی ہوئے تھے اس سے پہلے دلیب کمار چھے جون کو افتال میں برتی ہوئے تھے اس وقت دلیب کمار سانس کی سمیسے کے ساتھ ساتھ بائی لیٹرل پیورل انفیوجن کی دکت ہوئی تھی پچھلی بار تو دلیب کمار پانچ دنوں بعد افتال سے واپس آگے تھے لیکن اس بار دنیا کو الودہ کہہ گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنے پتنی سارا اور دیس دنیا میں موجود لاکھوں فینس کو جی ہاں ملتے ہیں ایک اور بڑی خبر کے ساتھ کب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دنے بعد